ہلو ایبریوان ویلکم ٹو رائے سمارٹ ہندی دس اس ہروندر کرونی اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج کی وکیب ڈوز امید کرتا ہوں آج کے جتنے بھی ہم ایڈیمز کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے آنے والے اگزامز میں کہیں نہ کہیں یوسفل ثابت ہوں گے تو دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس ایسی کون کون سے وارڈز ہیں جس کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے تاکہ ہم اگزام ایڈیمز کو دیکھتے ہیں پچان پائیں اور ان کا اچھے سے آنسر دے پائیں تو نمبر وان پہ دیکھیں ہمارے پاس جو فرسٹ ایڈیم ہے وہ کیا ہے want to curl up and die means جو ویکتی یہ اس کا استعمال کر رہا ہے اس کو کیا ہو رہا ہے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو ایکچول میننگ اس کا ہو گیا اس کا ایکچول میننگ ہو جائے گا کہ اگر ایک ویکتی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کہے گا to feel ashamed to feel ashamed اب جیسے کی اگر میں اس کو سنٹینس میں use کرنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ he wanted to curl up and die he wanted to curl up and die یعنی he felt ashamed اس کو شرمندگی محسوس ہوئی when he committed a silly mistake جب اس نے ایک بڑی بیواکوف ہو جیسی گلتی کی تو امید کرتا ہوں آپ کو فرسٹ ایڈیم کلیر ہوگی ہوگی آپ لوگ بھی ایسے ہی سنٹینس میں use کریں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ اس ایڈیم کا ایکچول ارث کیا تھا آگے دیکھتے ہیں نمبر دو پہ آگے ہمارے پاس ہے toffee nosed toffee nosed ہم اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ arrogant ہوتے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جین کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے جو ہیں اتنا مہتو نہیں رکھتے جتنا کی وہ خود مہتو رکھتا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ well i like his company but i don't like the company of his brother میں اس کو تو پسند کرتا ہوں پر اس کے برادر کی company کو پسند نہیں کرتا because he is what he is a haughty kind of a person arrogant kind of a person he is a toffee nosed ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جو ویکتی دوسروں کو نیچا اور خود کو اچھا مانتا ہے ٹھیک ہے important بانتا ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر تین پہ a three ring circus کا مطلب ہو گیا ایک ایسی activity جس میں خوب سارا شور ہوتا ہے ٹھیک ہے activity full of noise جیسے کہ suppose ایک ویکتی classroom میں گیا اور سارے بچے ادھر ادھر شور مچا رہے تھے تو اس کو لگتا ہے کہ as if he has entered ٹھیک ہے اس کو کیا لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے enter کر لیا ہو کہاں پہ a three ring circus تو آپ نوٹ کر لیجیے گا activity activity full of full of noise جس میں خوب شور شرابہ ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں sink like a stone means to fail fail ہو جانا کس طرح سے completely to fail completely یہاں پر آپ نے دیکھا ایک ویکتی نے ایک ویکتی نے کچھ x y z plan بنایا لیکن اس کا جو plan تھا سرفل نہیں ہوا تو کیا کہتا ہے کی well my plan sank like a stone کی میرا جو plan تھا وہ fail ہو گیا completely پوری طرح سے امید کرتا ہوں یہ بھی idiom آپ کو اچھے سے clear ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں get the munches ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم munch word کو دیکھتے ہیں سمجھ جائی ہو جو آپ لوگ adaptisement وغیرہ دیکھتے ہیں chocolate کی تو یاد رکھئے جس کو munch کھانے کا دل کریں means اس کو بھوک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسے hunger feel ہو رہی ہے کچھ کھانے کی اچھا پرکٹ ہو رہی ہے تو well آپ کہیں گے to feel hungry to feel hungry i have got the munches means میرے کو بھوک لگی ہے to feel hungry امید کرتا ہوں اس idiom کا بھی آپ sentence بنا کر خود دیکھیں گے تاں کی آپ اچھے سے یاد رکھ پائیں next ہے ہمارے پاس for my money اور یاد رکھئے میں کئی بار اپنی classes میں کہہ چکا ہوں کی idioms ہوتی کیا ہیں group of words جس کا ایک special meaning ہے تو یہاں پر for my money کا special meaning کیا ہے in یہاں سے آپ نے پاس note 1 کر لیجے گا in my opinion in my opinion تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اگر suppose میں کہتا ہوں کہ for my money it is the best مطلب کیا ہو گیا کہ in my opinion میرے حساب سے یہ best ہے تو یہ بھی اس طرح سے use ہوگی idiom اور آپ use کریں آگے بڑھتے ہیں next کی اور the big daddy big daddy کا actual meaning ہوتا ہے کوئی بھی ایسا وقت جو بہت important ہوتا ہے تو یعنی یہ صرف وقت تک سیمت نہیں ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں important پہلی بات person ہو سکتا یہ دوسری بات animal ہو سکتا ہے اور تیسری بات کوئی وسطو بھی ہو سکتی ہے کس کے اندر کسی ایک گروپ میں ایک گروپ کے اندر جو سب سے important ویکتی ہوگا یا وسطو ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں the big daddy جیسے کی میں رائی سمارٹ پہ کلاس لے رہا رہا اور میرے کو پتا ہے کی رائی سمارٹ کیسی company ہے میں کہتا ہوں رائی سمارٹ is the big daddy in the field of education تو field of education کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے بہت important ہے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہے مان لیجی آپ اپنے فرنس کے ساتھ ایک ریسٹران میں کھانا کھانے گئے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے پر بڑا پرچلان ہے تھالی لے لی تو اس نے کہا تھالی لے رہا ہوں آپ کیا ہو گئے آپ کہتے no 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 i will go a la cart میں to a la order dish from menu دھیان دینا کہ آپ fix meal کی اور نہیں جا رہے آپ order کسی کا order dish یا dishes کہا سے order کریں from menu menu دیکھ کر آپ کو یہ کھانا ہے آپ اپنے مطلب کی چیزیں مانگ آئیں گے تو ala cart بھی آپ کو clear ہو گیا next دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے chicken and egg situation تو میرے خیال سے اس کو پتہ چل گیا ہوگا کسی کو بتانا کی جیورت نہیں ہے کہ پہلے مرگی آئی یا انڈا تو وہ والی situation کا ہو نا اگر میں کہتا ہوں یار match جو ہم لوگ جیت جاتے ہیں ٹھیک ہے کیسے جیتتے ہیں positive thinking سے اور ہم کہتے ہیں کی match جیتنے سے positive energy آ جاتی ہے اب ہمیں نہیں پتا کی match جیتنے سے positive energy آ رہی ہے یا positive energy ہونے کی وجہ سے match جیت پا رہے ہیں it's what it's called a chicken and situation ٹھیک ہے situation ہے یہ یہ کیا ہے situation ہے situation ٹھیک ہے which comes the first out of the two is not known دونوں میں سے پہلے کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے تو پلیز اس کو ایک بار dictionary میں دیکھئے گا اور sentences میں use کریے گا آگے بڑھتے ہیں next ہے ہمارے پاس ڈیام nail your colors to the mask اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کی بات کہیے ٹھیک ہے کھل کے کہیے to speak or to say frankly to say frankly to say clearly ٹھیک ہے without hiding things تو آپ کھل کر بولیے اس to the mask don't hesitate come and nail your colors to the mask آپ hesitate مت کی جیے اپنے دل کی بات ہے اس کو سامنے رکھئے frankly رکھئے next دیکھتے ہیں ہمارے پاس a kookoo in the nest اب آپ کو معلومی ہوگا kookoo bird جو ہوتا ہے یہ خود جو ہے اپنا nest نہیں بناتا ہے دوسروں کے nest میں گھوس کر وہاں پر جا کر رہتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا کہ اس نے کیا گھوس پیٹ کی تو a kookoo in the nest means an intruder an intruder تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا جو بتi گھوس پیٹ کرتا ہے ok so it is never ever fair to act like a kookoo in the next to intruder نہیں ہو na چاہیے آگے بڑھتے ہیں next دیکھتے ہمارے پاس curl your lip اپنے lip کو curl کر لینا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بھیکتی سے سہمت نہیں ہے یہ bore کر رہے یا بیکار کی بات کر رہے یا آپ آپ کیا کر رہے ہیں to show annoyance آپ اپنی نراجگی پر کر رہے ہیں یا آپ شو کر رہے ہیں کہ بڑا ہی جیادہ bore feel کر رہے his junior curled his lip تو اس کے junior نے آپ نے lip کو curl کیا یعنی اس کو لگا کہ بیکار کی بات رہے اس کو ایسا لگ رہ آگے دیکھتے ہیں next video میں ہمارے پاس die with your boots on اگر کوئی بھیکتی shoes پہنے ہوئے ہی مردیو کو پرابت ہو جاتا ہے means وہ کیا کر رہا تھا کارے کر رہا تھا ٹھیک ہے تو to die while walking ٹھیک ہے actively walking اگر کوئی بھیکتی مردیو کو پرابت کرنا چھوڑا نہیں جیسے کہ میں کہتا ہوں i don't want to die with my boots میں کارے کرتے کرتے نہیں بننا چاہتا i want to resign and i want to relax okay میں resign دینا چاہتا ہوں relax کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یعنی میں اپنے کارے کال کے اندر ہی مردیو کو پرابت نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میں اب rest کر ہوں آگے بڑھتے ہیں r double whammy r double whammy ka مطلب ہو گیا two fold setback means double پرشانی ایک سمیہ پر جب دو پرشانی ایک ساتھ آ جائیں مان لیجے کہ سام لوگ جو ہیں خاد خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو قیمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں جب وہ اپنا product بیچنے جاتے ہیں تو قیمتیں بلکل گری ہوئی ہیں تو وہ کیا فیس کر رہے ہیں they are facing double whammy two fold setback امید کرتا ہوں double whammy بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا ایسے ہمیشہ آپ کے mind میں جو ہے رہ جائیں گی اور جیسے ان میں سے کوئی بھی exam میں آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کی آنکھیں ہی اگضام سے پیچان جائیں گی آپ mind exam سے direct کرے گا اگر میں سے کس کو آپ نے tick mark کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں next پہ the dreaded lorgy دیکھیں یہ ایک بیماری کے لیے use کیا جاتا ہے جو کی serious نہیں ہوتی ٹھیک ہے a disease which is not serious لکھ دیتا ہوں a disease a disease which is not serious مان لیجیے میرا گلا خراب ہو گیا ٹھیک ہے sore throat ہو گیا تو میں نے کہا I have sore throat I think I have caught the dreaded lorgy میرے کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک وقتی سے دوسرے وقتی تک disease پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے میرے گلے میں دکت ہوئی ہے تو اس طرح سے ہم dreaded lorgy کا بھی استعمال کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آنے والے سمیں میں آپ کو ہماری کلاسز کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ اپنی نالوج انکریز کرتے تلے جائے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں گاڈ بلیس آل آف یو